بھئی اتنا عاشق تھا نا امیر مختار علی بادشاہ کا کہ جب اس نے اور بھئی کوفے میں حکومت کی نا تو کوفے میں بنا ہوا تھا جہاں حکومت کی تو دربار میں تخت لگا ہوا تھا یہ تخت پر نہیں بیٹھا اس نے کہا کوفے والوں کو وہ کرسی ڈھونڈو جس پر علی بیٹھتے تھے وہ کرسی منگوائی گئی اور کرسی کو تخت پر رکھا گیا اور پھر اس نے کہا سب ادھر دیکھو اور کہو کرسی کو دیکھ کر ہمارا حاکم علی ہے وہ علی تو نہیں تھے وہ تو کرسی تھی اور کرسی پر تو علی چند لمحے بیٹھے تھے اچھا اور مختیار کی عادت تھی کہ جب بھی کسی مشن پر جاتا تو اس کرسی کو سجدہ کرتا تھا کرسی جب دربار میں آتی تھی تو بڑے جہو جلال سے آتی تھی جب آتی تو لوگوں نے اٹھائب ہوتا اور لوگ کرسی کے استقبال میں کھڑے ہوتے یہ کہا ہوا تھا ہمارا حاکم علی ہے یعنی کرسی تھی لکڑی کی کرسی صرف منصوب ہوئی علی سے اور مختار بھی سجدے کرتا تھا مختار کے صحابی بھی سجدے کرتے تھے یار بڑے افسوس کی بات ہے مختار کرسی کو سجدہ کرے تو فتوہ نہیں لگاتا میں اگر علی کے بیٹے عباس کے علم کو سجدہ کرو تو یہ پریشانی جو یعنی اس کرسی سے لوگ منتیں مانگتے تھے کھول یہ تاریخ کھول کے پڑیئے کرسی سے لوگ منتیں مانگتے تھے دعائیں مانگتے تھے اسی کرسی سے بیٹا مانگتے تھے اسی کرسی سے ریسک مانگتے تھے اسی کرسی سے اپنی جیت مانگتے تھے